موروسی سیاست کا کینسر اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں حسنین جمیل کی مطابق وطن عزیز موروسی سیاست کی جکڑ بندی میں علج کر رہ گیا ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارات سری لنکا انگلہ دیش نیپال اور پورا برسغیری جکڑ بندی میں بری طرح علجا ہوا ہے جونکہ افغانستان کے مزاج میں جمہوریت ہے ہی نہیں قبائلی سماجی حیثیت کا عامل یہ ملک جمہوریت سے دوری رہتا ہے درمیان کبھی کبھی ان کو بھی الیکشن کا شوق پڑتا ہے مگر وہاں بھی صحیح لاحاصل کی طرح پیرونی قوتوں کی منشاہ کے مطابق یہ الیکشن ہوتی ہیں اس وقت وطن عزیز میں ملتان کا زمنی انتخاب موضوع بحث بنا ہوا ہے جہاں سے دو پیر خاندانوں کے اولادیں آمنے سامنے ہیں یہ سیٹ تحریک انصاف کے وائس شیئرمین شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے خالی کی تھی کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی کے نشست پر تحریک انصاف کے منعرف رکن شیخ سلمان کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتے تھے خیر پنجاب اسمبلی کے زمنی انتخاب میں زین قریشی جیت گئے اب اون پر قوم اسمبلی کے نشست پر الیکشن ہونا ہے جہاں سے اب شاہ محمود قریشی کی دختر اور زین قریشی کی ہمشیرہ شہربانوں قریشی امیدوار ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار جن کو مسلم لیگ نون حضرت رحمان اور روامی نیشنل پارٹی کی امائت حاصل ہے موسیٰ گیلانی الیکشن لڑ رہے ہیں جو سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے فرزند ہیں بدقسمتی سے صرف ملتانی سیاست کا مرکز اب صرف پیر خاندانوں کے گدی نشینوں شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی ہی رہ گئے ہیں ایک اور پیر خاندان مخدوم جعوید حاشمی بھی تھے جو اب سیاست سے باہر ہیں وہ بھی جمہوریت کے اتار بننے کے دعویدار تھے مگر اپنی دختر محمونہ حاشمی کو عورتوں کی مخصوص سیٹ پر رکن نے اسمبلی بنانا نہ بھولے ان تین پیر خاندانوں نے ملتان کی سیاست پر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے جعوید حاشمی کا خاندان آج کل مقابلے سے باہر ہے مگر شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی کا خاندان میدان میں موجود ہے شاہ محمود قریشی مسلم لیگ نون بھی پھر پیپرز پارٹی اور پچھلے دس سال سے تحریک انصاف کا حصہ ہے یوسف رضا گیلانی پہلے مسلم لیگ نون اب طویل عرصے سے پیپرز پارٹی میں شامل ہیں جبکہ جعوید حاشمی پہلے مسلم لیگ نون پھر تحریک انصاف اور پھر مسلم لیگ نون میں شاملیت اختیار کر چکے ہیں جعوید حاشمی ملک آمیر ڈوگر سے الیکشن آرنے کے بعد سیحت کے مسائل کی بیاسی عملی سیاست سے باہر ہے ویسے بھی شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی کے سامنے ان کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی یہ لوگ جب کسی سیاستی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو وہاں اپنے شہر کی سیاست پر اپنے خاندان کی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں کسی دوسرے کوئوں پر آنے کا موقع فرام نہیں کرتے اس کی بازے مثال تحریک انصاف کے منعرف رکن شیخ سلمان تھے جن کو شاہ محمود قریشی نے وعدہ کر کے ٹکٹ نہیں دیا وہ آزاد امیدوار کی ایسیہ سے الیکشن لڑے جیت کر تحریک انصاف میں شاملیت اختیار کر لی مگر بعد میں تحریک کی بعد میں جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گئے اگر شاہ محمود قریشی جمہوری سوچ کے حامل ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا پاکستان کے چاروں صوبو پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پخت انخواہ اور دو ایک آئیوں گلگت بلتستان اور کشمیر میں موروسی سیاست کا غلبہ ہے سندھ کا بٹو زرداری خاندان اور دوسرے پنجاب میں شریف برادران شاہ محمود قریشی یوسف رضا گلانی کا خاندان خیبر پخت انخواہ میں والی خان مولانا فضل الرحمان کا خاندان اور بلوچستان میں مہنگل بگٹی قبیلے اور دیگر چھائے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کہیں بھی بہتری کی امید نہیں متحدہ قومی مومنٹ سے امید تھی کہ وہ میڈل کلاس گھرانے کی جماعت ہے وہ کچھ بہتر کام کرے گی مگر وہ اپنے لسانی اور شخصی عقیدے میں علج گئی تحریک انصاف کی چیرمین عمران خان نے اپنے دونوں بیٹوں کو سیاست تو کیا ملک سے ہی باہر رکھا اپنے کزن اور بہن ہوئی حفیظ اللہ نیازی کے بھائی نامولہ نیازی کو بھی ٹکٹ نہ دے کر ناراض کر لیا مگر اپنی سیاسی جماعت کے اہم تری نوہدوں پر فائش شاہ محمود قریشی پر ویس خٹک محمود الرشید جیسوں کو موروسی سیاست کی جکرپندی سے نہ نکال سکے جب تک پاکستان میں موروسی سیاست کا زہر ہماری رگو میں گردش کرتا رہے گا اس ملک میں نظریاتی سیاسی کارکنوں کی جگہ نہیں بنے گی خاندانوں، ورادریوں، ذات پاتھ، لسانیات اور صوبہی تاثر کے نارے لگتے رہیں گے اور پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف، مسلم لیگنون اور پی پلس پارٹی ہمراہ جمعیت علماء اسلام، حضر الرحمان، عوامی نیشنل پارٹی اور بولجستان کی علاقائی سیاسی جماعتوں میں میڈل کلاس کے پڑھے لکھیں نوجوانوں کو جگہ نہیں ملے گی اگر متحدہ قومی مومنٹ اپنے شخصی عقیدے اور لسانی بنیادوں سے باہر نکل کر سیاست کرے تو شاید کوئی بہتری کی آثار پیدا ہوں حرف آخر جباد احمد کی برابری پارٹی کیا اس خلاق کو پور کر سکتی ہے لگتا ہے ہنوز دلی دورست روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں